یہ ہے نبینا کسائی جن کا دعویٰ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے مگر پندرہ منٹ میں بکرہ زبا کر کے گوشت بنا دیتے ہیں ہر عید پر سو سے زیادہ بکرے زبا کرتے ہیں اور باقی سارا سال مرگیاں زبا کر کر اپنا چکن سینٹر چلاتے ہیں آدم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بلائنڈ ہیں اور کس طرح سے گوشت بنا لیتے ہیں انتازے سے آپ کو دن کے ٹائم میں شیڈوز نظر آتے ہیں اور رات کو آپ کو بالکل نظر نہیں آتے سینٹ ہو جاتا ہوں تو کس طرح سے ممکن کرتے ہیں کتنا چھوٹا چھوٹا سا گوشت بنانا کبھی ہاتھ نہیں کٹا نہیں اللہ کا شکر ہے کبھی بینے یہ کام کب سے کر رہے ہیں تقریباً ہو گئے بیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے آپ کو یہ کام کرتے ہو کبھی ویڈا بھی بنایا ہے بکرے شکری بھی بنایا ہے کتنی دیر میں ایک بکرے کو زبا کر کے اس کا گوشت بنا لیتے ہیں پندرہ منٹ میں بن جاتا ہے پندرہ منٹ میں آپ بکرہ زبا کر کے اس کا گوشت بنا لیتے ہیں ہاں جی تو آپ جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں اور کس طرح سے یہ ممکن کر لیتے ہیں کہ دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں یا ٹیم کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ٹیم ساتھ ہوتی ہے ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں ہاں جی مطلب یہ آپ کا مسئلہ کب سے ہے مطلب آپ بچپن سے اسی طرح سے بلائنڈ ہیں مجھے تقریباً ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں دمینا پٹھوں کا پیچھے سے شرینگ ہو گئے ہیں اس کی بیئے سے بلائنڈ ہو گئے ہیں تو آپ پہلے شروع سے یہ کام کرتے ہیں یہ کام کرتا رہا ہوں رات کو بیسے بلائنڈ ہو جاتا تھا دین میں یہ نظر آتا تھا رات کو بلائنڈ ہو جاتا تھا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کو کوئی بکرہ بنانے کے لیے لے گیا ہو یا بیل بنانے کے لیے لے گیا ہو تو آپ کے ہاتھ پہ کٹ شیڈ لگ گیا ہو یا کچھ ایسا مسئلہ نہیں نہیں اللہ کا شکر کبھی بھی نہیں تو آپ یہ مرگی بنا رہے ہیں اور دانتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس گوشت کو جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا بناتے ہیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اس گوشت کو بناتے ہیں اور حالانکہ ان کو نظر نہیں آتا پھر بھی یہ بڑا بیترین قسم کا جو ہے وہ گوشت بناتے ہیں آزم صاحب یہ اتنا چھوٹا چھوٹا جو آپ گوشت بنا رہے ہیں یہ آپ نے کسی سے سیکھا تھا جی پہلے سیکھا تھا اب آدھت ہو گئی انتاثے سے بنا لیتے ہیں دیکھوں گا بھی نہیں بنانا شکریہ آپ کیمہ بھی بنا رہے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت آپ کیمہ بناتے ہیں تو کیمہ بناتے وقت کبھی مشین میں ہاتھ نہیں آیا نہیں نہیں اللہ کا شکر کبھی بھی نہیں آئی یہ اللہ کی بحمد ہے اگر آپ کو کوئی عید پہ آرڈر ملتا ہے بکرہ بنانے کا ویڈا بنانے کا تو جائیں گے آپ جی ویڈے کا کتنا آپ لے لیتے ہیں کتنے پیسے لیتے ہیں بکرے کے کتنے پیسے یہ ہماری ٹیم کا صاحب ہے ٹیم کا جو ان سے مین ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں بکرے کا وہ دس ہزار لے رہے ہیں ویڈے کا وہ لے رہے ہیں تیس ہزار اور اونڈ کا لے رہے ہیں ساٹھ ہزار جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے کبھی کسی کے گھر گئے ہوں گوش بنانے کے لیے ویڈا یا بکرہ بنانے کے لیے گئے ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آزم صاحب آپ سے تو کام ہو گیا نہیں آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا انہوں نے کہا ہے میں کہا آپ کام کروا کے دیکھیں انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے کیا کرتے رہے ہیں پھر کام تم آج جیتے ہیں ویڈے کو یا اونٹ کو گرانا خاصہ مشکل ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے گرانے کے لیے جی زیبہ وہ ہیڈ کرتے ہیں بکایا گوش بگرہ میں منا لیتا ہوں وہ یہ نا ہے کہ اتنا پہلے تھا کہ میں کر لیتا تھا اب وہ زیادہ آئیس بھی ہو گئی ہے پہلے آپ کر لیتے تھے گراہ بھی لیتے گراہ بھی لیتا تھا اب آپ کے ہیڈی گراتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کا گوش بناتا ہوں تو قربانی کا سیزن ہی لگاتے ہیں کتنے بجے آتے ہیں دکان پہ اور سارے دن کتنا کام کرتے ہیں میں صبح آجاتا ہوں چھے بجے آتا ہوں چھے بجے واپس چلے جاتا ہوں صبح کے ٹائم چھے بجے آتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ آپ چھے بجے واپس چلے بچے ہیں آپ کے جی بچے نارمل ہیں یا وہ بھی آپ کی نہیں نہیں وہ نارمل ہے سکول جا رہے ہیں بچے ہاں جی تو اس بچوں کے سکول کا خرچہ اور گھر کے اخراجات آپ یہی سے نکالتے ہیں یہی سے نکالتا ہوں کتنی طرح ہوا لے لے یہ دیتے ہیں سیکس انڈر پارٹے سیکس انڈر پارٹے اس پہ گزارا ہو جاتا ہے بس کہیں سے آڈر مرگی کا نکل ہے تو وہ جا کے مرگی کا پر نہ لیتا ہوں جیسے کام کوئی آجیں ادھر جا کے کام کر کے پھر گھر کا سرکٹ چلا لیتا کبھی دل میں آزم صاحب خیال نہیں آیا کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہمیں سگنلز پہ بھیگ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے مطالبات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی محنت کر رہے ہیں آپ اڈہ چلا رہے ہیں آپ کسائی کا پھٹا چلا رہے ہیں تو کبھی ذہن میں خیال نہیں آئے نہیں یہ تو بھیگ مانگنا تو ایک لانت ہے نا اس لیے اپنی محنت کرو محنت کر کے اللہ تعالیٰ دیرہ روٹی وہ لے جاؤ مانچہ اللہ سارا دن محنت کرتے ہیں اچھا آپ کی بیگم کا کیا ریسپانس ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں وہ کس طرح سے خاطر تو وزن گرتی ہیں وہ اچھے طریقے سے کرتی ہیں تو آپ کی شادی کے بعد یہ سارے معاملات ہوئی ہیں یا شادی سے پہلے تھے شادی سے پہلے میں مت کہہ نائٹ میں نہیں نظر آتا تھا ڈے میں نظر آتا تھا اب شادی کے بعد وہ ڈے میں بھی زیادہ بیک ہو گئی ہے تو کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا کہ رشتہ داروں کے جانب سے جو ہے وہ بیک سپاٹ جو ہے وہ آپ کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہو بہت ساری باتیں سننی پڑی ہو نہیں بہت دفعہ ہوتا ہے یہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوتا ہے آپ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ میں کسی کر جاتا ہوں وہ یہ سمجھتے پتہ نہیں پیسے مانگ نہیں آ رہا ہے تو اس لیے نا اب یہیں پہ بیٹھ کے محنت کرو محنت کر کے اپنا کمار ہوں حضر بسر اپنا کر رہا ہوں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو رات کو جو ہے وہ نظر نہیں ہاتا اور رات کو پھر اگر آپ کو ان کیس آف امرجنسی کہیں باہر نکلنا پڑے تو وہ کس طرح سے بھابی آپ کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے کے جاتے ہیں بھابی لے جاتی بیٹا ہے بیٹا سال چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے آپ کا بڑا ہے ماشاءاللہ چار بیٹے ہیں ماشاءاللہ تو بچے آپ کو باہر لے کے جاتے ہیں تو کبھی شاپنگ ووپنگ کرنے کا سین بنا ہو آپ کا دل کیا ہو کہ جی میں نے کچھ خریدنا ہے تو آپ تو دیکھ نہیں سکتے آپ کے جو ہے وہ کلرز بھی نہیں پہچان سکتے تو آپ کے کپڑوں کی چوائز کون کرتا ہے بچے کرتے ہیں یا بیگم کرتے ہیں چھوٹا بیٹا کرتا ہے چھوٹا بیٹا نو وہ جاتا ہے میرے ساتھ وہی چوائز کرتا وہی کہتا ہے پاپا یہ والا لے لیں آخر میں ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام جو کہ اپنی جو مزوری ہوتی اس کو کمزوری بنا لیتے ہیں اور معاشرے میں جو ہے وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں سگنلز پر کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہیں جنہوں نے اپنی مزوری کو جو ہے وہ مجبوری نہیں بنایا بلکہ آپ نے حمد جھٹائی اور اپنا کام کیا ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہئے گی میرے تو یہی پیغام ہے محنت کریں محنت کر کے اللہ کے آگے امید رکھیں اللہ سارت سب کچھ دیتا ہے تو آپ مانگیں گے ایک دفعہ دیتے ہیں کہ دو دفعہ دیتے ہیں اللہ ساری زندگی دے گا اللہ کے متعاری رہے ہیں بندے کے متعاری نہ ہو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آزم صاحب جنہوں نے ثابت کر دیا کہ آپ کی مزوری جو ہے وہ آپ کی کمزوری نہیں ہو سکتی آپ مزور بھی ہیں لیکن آپ اگر حمد جھٹائیں تو آپ عظیم کام کر سکتے ہیں اس کی زندہ میں سال آزم صاحب تھے اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگوان